موسیقی واہ جی واہ بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان دنیا کا پانچفاں بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے چوبیس کروڑ سے زیادہ ہم کراس کر چکے ہیں کاش اتنے ہی کرکٹ میں ہم رنز بھی بنایا کرتے دھواں دھار جتنی دھواں دھار آبادی ہماری بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک لمحے فکریہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس آبادی کے ساتھ ہماری تعلیم ہماری صحیحت ہماری خواتین کی مین سٹریم ایکنومک کانٹریبیوشن کے اندر ان کا شامل ہونا ہماری انفرنٹ مورٹیلٹی اور اس سے جڑے اور بہت سے مسائل آبادی کے بڑھنے سے زیادہ نمائع ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا چیلنج خاص طور پر تعلیم کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو دھائی تین کروڑ بچے اس وقت ہمارے آؤٹ اف سکول ہیں جن کو سکول میں ہونا چاہیے اور صحت کے مسائل تو آپ کے سامنے ہیں ایسے میں ان مسائل کا حل کیا ہے انجیوز کیا کر رہی ہیں حکومت پاکستان صوبائی حکومتیں سب چیزیں پالیسی لیول کے اوپر کیا ڈیسیزنز ہو رہے اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر آپ نے کیا کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے فاطمہ ہم سب نے کیا کرنا ہے یعنی کہ عام پاکستانی نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے دکٹر سیبہ ستھار ہمارے ساتھ موجود ہے جب میں نے دیولپنٹ سیکٹر کمیونکیشنز پہ اپنے کریئر کا آغاز کیا آج سے بہت سال پہلے پتھر کے زمانے تو ہم نے دکٹر سیبہ سے بہت سیکھا ان کے لیکچرز ان کی ٹاکس میں جا کے بیٹھ کے سنا کرتا تھا اور اپنے نوٹس لیا کرتا تھا اور ایم سو وری ہیپی کہ پوپلیشن کانسل کی کی کنتی ڈیریکٹر Dr. احبہ Dr. ساتھار ہماری ساتھ موجود ہے اسلام علیکم good morning کیسے مزا AV و علیکم السلام and good morning to you too Jeef shophia and how are you میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے پتا ہے آپ بھی population کی issues میں بہت پیشنیٹ اور کرکٹ میں بہت پیشنیٹ ہے جی دونوں چیزوں میں 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 ہمارے سامنے رکھتے ہیں واقعی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سنسس ابھی کمپلیٹ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے اور مجھے تو خود ہی یعنی اتنی حیرت ہوئی کہ ہماری جو عبادی کی بڑھنے کی اشراح ہے وہ اور یعنی it has gone higher rather than come down جو کہ باقی ممالک جو ہیں انڈیا بنگلہ دیش ہم سے بہت کم یعنی ان کی جو rate of growth ہے ہم سے half ہے اور ہم ڈبل ہیں ان کے تو سنسس میں ہمیں امید تھی کہ تھوڑی سی وہ جو growth rate ہے وہ slow down ہمیں پتا چلے گئے بٹ نہیں بلکہ وہ بڑھتی بھی دکھ رہی ہے چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے اثرات جو negative ہیں منفی ہیں وہ بہت زیادہ نمائع ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان ایک طرح یعنی بہت زیادہ outlier بنتا جا رہا ہے اور شرمنگی کا باعث ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا دو کروڑ بچے اسے زیادہ اگر out of school ہیں دو تین دن پہلے ہی میں ایک اور سمینار میں تھی اور انہوں نے ہائلائٹ کیا کہ دنیا میں اتنے بچے نہیں ہیں آٹو سکول کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے سب سہار ان ایفریکہ نو ویر پاکستان میں جتنے بچے ہیں اور افسوس کی بات جوک صاحبہ یہ ہے ان فاتمہ کہ یہ بچے یہ نہیں کہ یہ بچے ہی رہیں گے یہ اگلے چار پانچ سال آٹھ سال دس سال کے اندر مین سٹریم آپ کی ورک فورس بن رہے ہیں اور تعلیم کا بغیر وہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے بہت سے امپورٹنٹ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے ہم پانچ سب سے بڑی عبادی ہیں تو واقعی وہ ہوتا ہے یہ بات ہوتی بہت فقر کی بات ہوتی ہے اگر ہماری قولیٹی آف لائف بلکل اگر پرولمز نہ ہوتی ہیں بچے سکول میں جا رہے ہوتے ہیں بچے آزادت ہے پڑھ رہی ہوتے ہیں وسائل ہمارے آج کل جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وسائل اور عبادی میں ایک توازن ہونا چاہیے تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آؤٹو سکول ہیں انفرن مورٹیلیٹی ہمارا ون او دا ہائیسٹ ہے مل نیوٹریشن اس طرح کی چیزیں تو یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے میرے خیال سے ہم اس اندر سوچنا پڑتا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ what are we doing wrong اور آپ نے انڈیویجیل کی بات کی انڈیویجیل کی بس کی بات نہیں رہتی کیونکہ اگر آپ رہتے ہیں کوئی دہی علاقے میں اور آپ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سکول جائیں بیٹے بیٹیاں دونوں اور سکول نہ ہو خاص طور پر لڑکیوں کی سکول کی کمی جو ہے وہ بہت یعنی بڑھتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈسپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ بچے سکول جائیں یعنی کہ وہ روکنا چاہتے ہیں بچوں کو سکول جائیں اگر ہو ہی نا سکول تو پھر چوئس نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ فوکس کنا چاہتے ہیں کہ ریاست کی یہ تو ڈیوٹی ہے کہ پرائمری سکول سیکنڈری سکول ہر جگہ ہر علاقے میں ایسا ہو پبلک کی طرف کئی دفعہ سکول نہیں بھی ہوتے اور کئی دفعہ افوڈی بیلیٹی کا بھی پرابلم ہے جی ہم بالکل کہ سکول یہاں تو وہ اتنی منیمم فی ہو کہ ہر کوئی افوڈ کر سکے میرے خیال سے جو ایک بہت جیسے پانچویں بڑی عبادی اگر ہے طاقت ہے ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے تو بیسک بات ہے کہ سکول فری سکولنگ پرائمری سکولنگ تک تو میرے خیال سے کمپلسری ایک اتنی مشکل سے کونسٹیوشنل امینمنٹ تو اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی ڈیوٹی بھی ہے فری سکولنگ اویلبل ہو آپ جس کہہ رہی ہیں خرچہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ پرائیوٹ سکول میں بھیجنا پڑتا ہے مجبوری کے طور پر یا علاقے سے اتنے دور جانا پڑتا ہے آپ کو ٹرانسپورٹ پر پیسے تو میرے خیال سے جو مشکلات یعنی پیرنٹس کی طرف آ رہے ہیں وہ ریاست کی سب سے پہلی اور پھر جب اکنومک پرابلم آتی ہے پیسے نہیں ہیں تو یہ بھی چوز کیا جاتا ہے کہ جی گھر میں جو لڑکا ہے اس کو پڑھا دیا جائے بچیوں کو ہم ایڈوکیشن نہیں دے رہے ہوتے یہ سوچ کے کس نے تو کل کو آگے چلے جانا ہے تو اس کی ایڈوکیشن اس نوٹ امپورٹن بہت ہی وہ تو ہارٹ بریکنگ ہے کیونکہ ہم بہت سا ہمارا ریسرچ ہے اور ہر یعنی لڑکیاں بہت زیادہ شدہ سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی پڑھیں مائیں بھی چاہتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں تو مگر جب وہ ہارٹ بریکنگ ڈیسیشن ہوتا ہے کہ آپ اگر بیٹے کو بھیجتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کمائے گا آگے تو ہمارے ماشرک لی بہت ہی اس کی بری آرسرات دیکھیں سلائٹ پہ ہم دیکھیں تو کتنے مطلب حیران کھن اور پریشان کھن آداد و شمار ہیں کہ اس وقت آبادی کے حوالے سے جو ہماری آپ انفرنٹ بورٹیلٹی بھی آپ دیکھیں کتنے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی کا پہلا سال بھی دیکھ نہیں پاتے ہیں ڈاکس اگل ہاں سالیم کے ساتھ ساتھ صحت بھی ایک بہت بڑھا اگر ماشرے کا میں سواجتا ہوں کہ ایک سنگل یعنی ایک ڈیٹا پوائنٹ ہوتا ہے تو انفرن مورٹیلٹی کا ہوتا ہے اگر آپ کے بچوں کی اموات اس طرح کے اس ستھے پہ ہو رہی ہے تو انکسیپٹبل ہے پھر آتا ہے اسکولنگ کا مگر سب سے پہلے تو انفرنٹ مورٹیلٹی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ بہت زیادہ جہاں گیارہ ہزار ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اوائیڈبل ڈیٹس ہیں یعنی بہت اوائیڈبل ڈیٹس یعنی کہ اگر ٹائم پہ ان کی زچکی کے دوران اگر ان کے پاس سہولیات ہوتی ہیں ان کے پاس انفرمیشن ہوتی کہ کہاں پہنچنا ہے اگر یہ الامنگ سائنس جیسے آ رہے ہیں زچکی کے دوران تو میرے خیال سے بہت زیادہ جو ڈیٹس ہیں وہ اوائیڈبل ہیں کہ وقت پہ ان کو اٹینشن مل جاتی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ تھوڑی ڈیٹس ہوتی ہیں جو بائیلوجیکل جیسے ہوتا ہے کہ نیسیسٹی میں ہو جاتی ہیں مگر آدھی سے زیادہ ہمارے اسٹیمیٹ ہے کہ یہ اوائیڈبل دیتس ہیں ڈاک سیبا ہمارا جی شو ہے اس کے اندر ایک بڑا ہمارا ریگولر سلسلہ ہے اس کا نام ہے ملین ڈالر ایڈوہ کہ ہم اپنے آپ یسے ماہرین سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ایڈوائیز کرے عام عوام کو یا پولیسی میکرز کو ڈاکٹر زبا ستار کی آج کی ایک نہیں دو نہیں تین ملین ڈالر ایڈوائزز کیا ہوں گی پولیسی لیبل کی اوپر حکومتی سطح کی اوپر کہ ہم نے آنے والے دس سال میں یا پانچ سال میں کیا میجر سٹپس لینے ہیں میرے خیل سے میں زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے جاؤں گورنمنٹ یا جو پاورفل کوٹرز ہیں کہ خدا کی واسطے اس یہ جو ڈیٹا ہیں سٹیٹسٹکس ان کو سٹیٹسٹکس نہ سمجھیں ہماری ریلی یہ کور جو ہے نا بلکل جو سسائیٹی کا ہے اس کے لیے بہت ہامفل ہیں یہ اس طرح کی جو امواعت ہو رہی ہیں اورتوں میں بچوں میں جو ملنیٹریشن ہے جیسے میں نے کہا اور آؤٹو سکول پاپلیشن ہے یہ جو ہے آسانی سے حل نہیں ہونے والے انکہ صرف سکرین کے نمبرز مات سمجھیں ہاں سکرین کے نمبرز نہیں یہ ایکچول آپ کے پاپلیشن کی جو قولیٹی ہے اور سسائیٹی کا جو ہے نا جیسے اسیسمنٹ سمجھیں کہ ایٹس ریلی ریلی نیگٹیو سکور کارڈ فر پاکستان اور اس کے بارے میں اس کو پریورٹی میں ریز کریں ہم سڑکیں بناتے ہیں ہم جیسے میں نے کہا نیوکلیئر پر انویسٹ کر رہے ہیں بہت سی چیزوں پر انویسٹ کر رہے ہیں بہت بڑے منصوبیں ہیں مگر یہ تو سب سے اہم چیز ہے کہ جو بیسک رائٹس ہیں حقوق ہیں لوگوں کے عورتوں کے بچوں کے وہ پورے کریں کیونکہ میرے خیال سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ان چیزوں پر توجہ نہ دی جائیں اور بہت زیادہ آسان حل ہیں سرویسز پروائیڈ کی جائیں بیسک سرویسز تو جیسے پانی آپ نے پانی کی کمی قلت سب کچھ یہ جڑا ہوا ہے اور اگر بڑھتی بھی عبادی چلتی جائے گی تو یہ چیزیں اور کم ہوتی جائیں گے تو جب عبادی اور بڑھے گی تو وہی بات ہے یہ چیزیں اور کم ہو جائیں گی اگر ان پر کام نہیں کیا جائے اور پھر آپ کے سامنے ایسا بڑا کرائیسس ہوگا کہ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اگزسٹینشل کرائیسس ہوگا اور پھر بہت مشکل ہو جائے گا ہم مرحلے پر بہت مشکل ہو جائے گا مرحلے پر پڑھے ہیں بہت بڑا ایشو ہے ہماری بہت سی آبادی جو ہے بہت ہی ہے آپ کی ہیلتھ کا ہے سہیت کے بہت سے مسائل ہیں جب آپ پانی نہیں یعنی صاف پانی نہیں ہوگا اور بہت بیسک قسم کی چیزیں ہیں تو ایک تو یعنی اگر آپ کہیں کہ عام انسان تو ان کی سوچ میں یہ ہونا چاہیے خاص طور پر میں کہتی ہوں مرد حضرات کیونکہ عورتوں کو بہت اچھا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے بچوں کی وہ پرورش کر سکتی ہیں کتنے بچے وہ چاہتی ہیں تاکہ ان کو سکول بھیجیں ان کی ہیلتھ سہت کے بارے میں اور یہ سوچتی ہیں مرحل سے اور اپنی سہت کے بارے میں مرحل سے کافی دوسرے جیسے مرد مردوں کا سوچا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں طاقت ہے بہت سے بچے ہونا یہ وہ تو مرحل سے اگر عورتوں مردوں کو میں میں ایڈوائز دوں کپلز کو یا فیملیز کو تو آپ سوچ کے یہ سٹیپ لیں کہ کتنے بچے ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو ساری ان کی رائٹس دے سکیں اور اس کے لیے فیملی پلاننگ اور پلاننگ جنرلی اگر سوچ سوچ کے اپنے بچے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں کل کو ان بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس عورت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ وہ اپنی باڈی کو سمجھتی ہے اور اس سے بہتر کوئی ہے ڈیسیجن نہیں لے سکتا مگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہے ایکچلی وہ اختیار کون دے گا یا تو ایک تو فیملی لیول پہ اگر آپ کی ریلیشنشپ اچھی ہے اگر واقعی آپ کو قدر ہے اپنی بیوی کی بیٹی کی اور میرے خانے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کو نا اگر ہم نے اس سے بات کرنی ہے تو اس کے اندر اس کا تھوڑا سا کوئی سیلفش موٹیف بھی بتانا پڑے گا مرد کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کی تو ہیلتھ کا مسئلہ ہے لیکن وسائل کا تو میں آج کل ابھی بھی دیکھا جائے تو ہمارا وسائل کا پروائیڈر ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر مرد ہی ہے تو اس کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے بھائی جہاں دو اور چھے میں بڑا فرق ہے تمہارے بھی بھی سٹریس اتنا ہی زیادہ ہوگا دو کو پالنا اور چھے کو پالنے میں فرق ہے بہت ہی فرق ہے اور ان بچوں کی قولیٹی لیونگ آہستہ آہستہ لو ہوتی جاتی ہے کہاں پہ چار بچے اور کہاں پہ دو بچے ان کو آپ ایک اچھا لیونگ سٹانڈرڈ اچھا کھانا پینا دے ستے ہیں نہ کہ ان چار کو انہی اپنے انکم میں اگر پورا کرنا ہے تو وہی ہے کہ اگر جب وہ جب سوچ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے ڈھیر سے بچے ہوں میری بہت طاقت ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ جیسے میری بچے جو ہیں دیکھیں آپ بہت پراؤڈ آہم کیونکہ انہوں نے سکولنگ اچھی ہوئی انہوں نے بہت کچھ آگے جا کرنا ہے تو وہ جب آپ چوئیس کرتے ہیں کرنا شروع کرتے ہیں جب ہی معشہ بدلتا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سوچ سوچے بغیر بہت سے ڈیسیشنز میں جا رہے ہیں تو یہ انڈویجیل لیول میں ہے مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معشہ بدلنے لگتا ہے جیسے سکولنگ سب ہی جا رہے ہیں سکول تو آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں جو آپ پہ سکول اویلبل ہوگا فری آف کاؤسٹ ہوگا اسی طرح سے ہیلتھ سرویسز کا ہے اور جب ہم کمپیر کرتے ہیں پاکستان کو اور جیسے ہمائے بنگلہ دیش ایران ایون جو بھی ممالک ہیں ہم مسلمان ممالک سے کمپیر کرتے ہیں تو ہماری لیول بہت ہی کم ہیں ڈاکٹر ٹو پوپیلیشن ریشو خاص طور پہ سکولنگ بھی سکول تو پوپیلیشن ریشو بہت کم ہیں جنرلی ہم نے ہیومن ڈیویلپمنٹ پہ فوکس نہیں کیا تو سیکھ آپ کہہ رہے تھے کہ بہت عرصہ پہلے جب آپ ڈیویلپمنٹ سیکٹر میں تھے جتنے سکولز جب تھے اور جتنے ہے اس میں بہت یعنی at least publicly provided بہت یعنی رفتار بڑھنے کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے سکولز ہیل سینٹرز اتنی تقریبا پچھلے پندرہ سال میں میں دیکھ رہے ہوں کہ at least government provided جو services ہیں وہ static. True true. So this is not the way for development to بہت eye opening مشورے بھی اور باتیں بھی ڈاکٹر صاحبہ کی لیکن آپ جیسے کہ خود فرما رہے ہیں کہ population اور اس سے جڑے مسائل بھی ان کے دل کے بہت قریب اور پیشن ہے اور cricket کے مسائل بھی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اس وقت فیورٹ کون ہے ڈاکٹر صاحبہ کون ہے ڈاکٹر صاحبہ کون ہے ڈاکٹر صاحبہ کون ہے ڈاکٹر صاحبہ shot میں اسے ملی تھی سنڈے ہی بالکے اوکے اوکے گرہیٹ واہ آمی جاڑا دوبی غلام عباس صمرو جوکے بھٹرہ سے آئے ہیں اور پاکستان کے لیڑنگ عجرک انسٹرکٹر اچھا شیڈے گا آپ نے چک کی ہے جی بلکل اور کبھر سایب اس کا مطلب ہے دبانہ ہوتا ہے وہ ایک سائٹ سے زیادہ اور ایک سائٹ سے کام ہے پہلا لیسن سیکھ لیا میرے تب سے دوبیجی عزن پاکستان کیلئے اور ایک کوششن کور بنایا ہے بیوتیفل اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ مہین اختر صاحب کا ایک جوک تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں دو لوں گی پر جب جب آپ کو گفت بل رہا تھا تو آپ کہتے ہیں دو چاہیے تو یہ اب بھی شو کے بعد ناشتے کے بعد آپ نے ایک اور بھی ہمیں بنا کے دے لیکن ہم اپنے میبی صوفے پہ جب رکھیں تو دو نہیں چاہیے نا بہت فبصورت بہت فبصورت بہت فبصورت بہت فبصورت آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا اپیسوڈ انجوئی کیا انشاءاللہ اب ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور لیٹس سی کہ اس وقت ہم کیا انیلیسز آپ کو دے رہے ہیں کہ انڈیا نے کہاں غلطیاں کی اور ہار گئے یا آسٹریلیا نے کہاں غلطیاں کی اور ہار گئے نہیں اور جیت گئے نہیں غلطیاں کر کے ہارتا ہی ہے کبھی کبھی جیت بھی جاتے ہیں اچھا وہ ہاں کہاں غلطیاں کی لیکن پھر بھی تکہ لگ گئے اور جیت گئے جی جی بس آسٹریلیا جیت جائے گا آرائی جنال جی ڈاک سبا آپ کچھ کونک روڈنگ رمارک سبا آر ایک سوچیوں کی جو ہمارا یعنی کرکٹ کا حال ہے اور اس وقت جو آبادی کے مسائل ہے i hope that rising pakistan will help us rise out of these issues because i think we have incredible potential pakistan no doubt with those words thank you very much بہت شکریہ ملیں گے پھر خوش رہیے خدا حافظ اللہ حافظ ملیں گے پھر موسیقی موسیقی